سنگت نال جہاں دی ہے بڑے کٹ سنگت مل دی ہے بڑے کٹ سنگت مل دی ہے بڑے کٹ سنگت مل دی ہے گروہ صاحب آپ نے اپنی محرامت بنائی رکھن بینٹی ہے راجدی بیر جی اگے آجان اتھے شریف تے گروہ گارولوں آپ جی نے پیش دینی ہے راجدی بیر جی روبہ پہنجی بیر آجان یہ وہ جروری ہے سونے حال سلسیہ کال بلے سونے حال سلسیہ کال بیٹیا آپ جی بھی آجاؤں بیٹی کتے ہیں کالی برباد فیری سلور سٹی بلے سونے حال سلسیہ کال بلے سونے حال سلسیہ کال راجدی بیر جی نو ہے نا راج ساندھا ہے کیفتن انہوں نے ٹائیم پھر درشانہ اکھا ہو جاندہ ہے تے ٹائیم لےنا آنے کو ایک تریقہ سکھو او ایک لائن نو ایک پانکتی نو دو دو باری پڑھن لگ جانگے جی انہوں نے تسیہ ٹائیم کاٹ دے ہو گے تے کوئی نیگٹیو نہیں ہے ایک اچھی گل سمجھ کے تسیہ چلو ایک پیار ہونا رہے گا پربندک جنہ مجھے کر ہے سماؤکی سویرے ست سوا ست ہو جائے گی اس تو بعد انہوں نے دکھ رہے بکھے ہی یہ کھنٹ پا تھرام ہوں گے دس وجہ ہاتھیں پوک پائے جانگے انہی تری آپ سنگتہ نے پرباد فیریانچ بھی اتے نوالوں بینٹی ہے کہ اس دن پو پین کے جسن کرتن اتے لنگر توٹو برتائے جانگے آپ جی اس دن بھی سماؤکی تھوڑا جا اسی شیدول تو لیٹ ہو گے جے آپ جی اچھا رکھ دے ہو تو گرنانک پاشا نال تھوڑا جا چلیے پانچ منٹ لے دیا سدہ نال سدہ نو سود دے ہوئے گروہ صاحب اپنا مت گرنانک دا مت چلا آتا کوئی سوکھا کامنی سی گا وہ کئی سو سالہ ہزارہ سالہ تو ایک کو ماتنو لے کے چل رہے سی گے تے گروہ صاحب کوئی اینا ایزی نہیں ہے کنی عظمت ہوئے گی گروہ صاحب دی پانچ انہ دے واقعات کی ایک باری ملنے تھی وہ کنورٹ کر دیں دے سی گے ادھے کسی دے کار جا کے اس تو ادھے بھی جڑے جڑے ستھانہ پہ گئے ہنے ایو دیا پریاد وہ گڑھ سی گے انہ دے کار سی گے کئی سوہ ہزارہ سالہ تو امات چل رہے ہی گے انہ دے کار جا کے گروہ صاحب نے اتھے سامنے بیٹھ کے اپنا مچار رکھیا ادھے منوایا بھی کوئی ایزی ٹاسک نہیں سی گا ایک ہور کریت کہلو یا ایک ہور پر چلے سی بلی دین دی اور وہ بھی مانو بلی دین دی کریت چل رہی سی گی وہ بھی ایس ہمیجھ سی اس تو پہلے دی چل دی آ رہی سی گی گروہ صاحب ملنے ہاں علموڑے دے راجے انہوں اتھے وہ بلیاں دا بڑا پر چلے ہیں انسان دی بلی دینا سال چھیکواری اتھوں ایک بندہ جو اس کیتا جاندہ یا کوئی لڑ کسی پروار دا تے وہ دی بلی دیتی جا کیسی گا بلی دینا کسی نو خوش کرنا کسی دیوی نو خوش کرنا گرنانک واشا پہنچ دے ہاں ٹکنیک ہوئی ہے راجے نو بگڑ لنجے جو تو مین بندہ بگڑے آ گیا انہوں سمجھاتا کہ پرجہ دے آپ پہ سمجھ جائے گی راجہ ہی ان والد سنگھا بلیاں دینے چاہیے گروہ صاحب نے اپنا میسیج دیتا سمجھایا کی جس ماں دے پتر دیت اسی بلی دے رہے ہو کودھے دل دا حال جانتے ہو دیکھ اگر جیڑی ماں لے رہی ہے جی بھی لے رہی ہے ایسی را کوئی نہیں ہوئے گا جیڑا بلی لینے لے کے خوشن دی ہوئے گی کوئی راپ خوشن دا ہوئے گا کسی انسانوں مارے تھے اے قریتی نوں اے سنوں بھی گروہ صاحب نے توڑیا اور بھی کئی جگہ پہ پلیاں دا جڑا پر چلن سیاں توڑیا گیا گروہ صاحب نے اپنا ہوتھیں بیج گویا نام دا رس کیرتندہ پر باچنایا اگے گروہ صاحب اگے اے ستو بات ایسٹ ورل جاندے ہوئے ساؤنٹھ نو جاندے ہاں ایسٹن سائیڈ ہے انڈیا بھی شری لنکا تک جاندے ہاں پیدر اور ہمیشہ جیڑی ندیاں ہاں انہ دن نال لال کیونکہ بسوں ہوتھی ہوتھی ہوتی سی آتے ساٹے یا جیڑے پرانے بڑے پرسید مندر وہ بھی ندیاں دے آتے سنگم سے بنے ہوئے تھا بہت لنبا پینڈا مہاراشتہ دے جنگلہ دے پائیبالا جی بھی جنم ساکھی جائے پرمانت ہے کلیوں گو کلیوں گو تے بڑا بکرال اور بڑا ڈراؤنہ رو لے کے آمدہ گروہ صاحب دے کے تے وہ بڑا بات کرنے Boy و میں بری بیے زندہ لنfpsر 입 ante